ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عالمی محلق وبا کرونا وائرس کے وار جاری ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی چوتی لہر نے مزید چھالیس جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار چار سترے پن نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا بلوچستان میں زلزلے سے چوبیس افراد جانباہک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ نو اور گہرائی پندرہ کلومیٹر تھی جبکہ اس کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا آئندہ انتخابات میں اتحاق بنتے نظر آ رہے ہیں پینڈورا لیکس میں جو بھی مجرم قرار پایا وہ صدا کا مستعق ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی دعباؤں میں آئے بغیر اگوانستان کی امداد جاری رکھے گا کراچی اور لاہور کی فضا مزر سہت قرار دے دی گئی دنیا کے آلودہ شہروں میں بھارت کا شہر دیلی دوسرے نمبر پر موجود ہے محکمہ مصمیات کا کہنا ہے کہ خضا کے آواز کے ساتھ ہواوں کے رخ میں تبدیلی آ جاتی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ آئلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے چیلیس افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد انبواد کی تعداد اٹھائیس ہزار بتیس ہو گئی ہے جبکہ پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچپن ہزار تین سو اکیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انسی اوسی کے تازہ درین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو تیرپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چونتیس ہزار چھ سو سیتالیس سن میں چار لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو انتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچھتر ہزار دو سو بارہ بلوچستان میں تینتیس ہزار چھبیس گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو ارتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار ناؤ سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار دو سو ننانوے کیسز ریپورٹ ہوئے مبھر میں اب تک ایک کروڑ ستانوے لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو بہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاون ہزار تین سو تینٹالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چورانوے مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے جس کے باعث چوبیس افراد جانباہک اور تین سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں مدید ایوال اس ریپورٹ میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے زلزلے نے شدید تباہی مچا دی ہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کوئٹہ سبی چمن زیارت قلعہ عبداللہ روپ لورالائی پشین مسلم باغ اور دکی سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم زلزلے کے باعث سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہرنائی میں ہوا جہاں متعدد مکانہ تباہ ہو گئے اور سرکاری امارتوں کو بھی نقصان پہنچا بلوچستان میں زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر ہرنائی پہنچ گیا ہے جبکہ ہرنائی اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو طلب کر لیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور مطالقہ وفاقی اداروں کو ریلیف پرہمی میں حکومت بلوچستان کو تمام امکنہ معاونت کی پرہمی کی ہدایت کر دی فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مریم نواز کے اداروں کے خلاف بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں کل ان کی سیاست ختم ہوئی تو مریم نواز ذمہ دار ہوں گی ثابت ہو گیا دورہ نیوزی لینڈ منسوقی میں بھارت ملوث تھا اس حوالت مدید جانتے ہیں مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف اور یہ بڑی ستم ذریفی ہے کہ اس ملک کی وہ فوج جنہوں نے چھاسی ہزار جانوں کی قربانیاں دی لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں کیونکہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کرنے ہیں جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی مترمہ ہے اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں مریم اس پر جھاڑو پھیڑ دیتی ہیں یہ فوج کے قلاف بڑے خونی قسم کے بیان دے رہی ہیں نون لیگ جہاں کھڑی ہے اس کی ذمہ دار بھی یہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مرے ہوئے لوگوں کی ویکسینیشن کی خبریں آ رہی ہیں کرونا ویکسینیشن کو منصوبہ بندی کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے ان سی او سی کو دنیا بھر میں کار کردگی کے باعث پذیرائی حاصل ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اغوانستان کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ ٹیم کو فراہم کی اتنی ان کی پوج نہیں ثابت ہو گیا دورہ نیوزی لینڈ منصوخی میں بھارت ملوث تھا دیکھیں وہ ثابت ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایز اینٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پروائیڈ کی گئی ہے تو ان کی فوج نہیں ہے ہم نے آٹھ ہزار بندے دی ہیں وہ ٹھتر سو آدمی ہیں ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں آج لاہور پہلے اور کراچی تیسرے نمبر پر ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ہواوں کے رخ میں تبدیلی کے باعث فضا میں کہہ رہتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی اور لاہور کی فضا مزرے صحت ہے اور صبح دس بجے کی فیرست میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں آج پہلے جبکہ کراچی تیسرے نمبر پر موجود رہا ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں آلودہ ذرات کی مقدار 163 اور کراچی میں 154 پریٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ دنیا کے آلودہ شہروں میں بھارت کا شہر دہلی دوسرے نمبر پر موجود ہے درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مزرے صحت ہے اور 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مزرے صحت ہے جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے اکتوبر میں جنوب مغرب سے چلنے والی سمندری ہواوں کی رفتار میں کم ہی آ جاتی ہے دن میں شمال اور شمال مغرب سے خوش کھوائیں چلتی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تیشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان